بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل ادنار خان یوٹیو چین ہے دوستو آپ دیکھیں میرے پاس اوپو موبائل ہے تو دوستو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ بیک بٹن نہیں ہے دیکھیں اس سکرین سے جو تین بٹن کا نیگویشن ہے اس سے ختم ہو گیا ہے تو اب اس موبائل میں واپس یہ بٹن لانا ہے تو اس کا سٹنگ جو ہے یہ خراب ہو چکا ہے تب اس میں یہ سٹنگ واپس کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہر قسم اوپو موبائل ہو اور اس میں بیک بٹن نہیں ہو سکرین میں بٹن غائب ہو چکی ہو تو اب اس طریقے سے یہ بیک بٹن واپس لاسکتے ہیں تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اپنا اوپو موبائل میں واپس بیک بٹن ایسے لائے تو چلے دیکھتے ہیں ویڈیو کو غور سے دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ ہے اوپو موبائل آپ خود دیکھیں اس میں بیک بٹن نہیں ہے تو آپ نے سب سے فیلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی موبائل کے سٹنگ کو کھولنا ہے سٹنگ کو کھولنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور اس میں ڈونڈنا ہے یہ باوٹ پھون کو آپ نے کھولنا ہے اس میں نہیں ہے آپ نے بیک جانا ہے وافس تو آپ نے اس سٹنگ میں کھولنا ہے یہ ایڈیشنل سٹنگ آپ نے ایڈیشنل سٹنگ کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے اس میں ڈونڈنا ہے اسیس بیلٹی تو آپ نے یہ اسیس بیلٹی کو کھولنا ہے یا ایک کھلنے کے بعد آپ نے اس میں دیکھنا ہے بٹن نگیویشن تو اس میں بٹن نگیویشن کو ڈھونڈنا ہے دیکھیں میں اس میں ڈھونڈ رہا ہوں اگر اس میں مل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملا تو آپ نے اپنا بیک جانا ہے اس طرح آپ نے بیک جانا ہے آپ نے یا بھی ڈھونڈنا ہے اگر نہیں ملا تو اس سے بھی بیک جانا ہے تو دوستو دیکھیں آپ نے کہا سے یہ یہ پانا ہے تو ساپ کے اپ ڈیٹ نے بھی آپ کے ایک بار کھولنا ہے اگر یہی بھی نہیں ملا تو آپ نے سرچ میں لکھنا ہے N-A-V N-A-V-I نگیویشن بٹن یا نگیویشن بٹن آئے گا یا نگیویشن بار آئے گا یا نگیویشن کی آئے گا تو آپ نے ہی نگیویشن بٹن کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کے بعد ادھر مختلف قسم اپیشن آیا ہے تو آپ نے یہ ورچول بٹن کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے بٹن کو آن کرنا ہے آپ نے جو بھی آن کرنا ہے یہاں سے آن کریں گے تو اس طرح آپ کی موبائل میں واپس بیک بٹن آ جائے گا اور اپنا اوپن موبائل جو ہے اس طریقے سے آپ نے سٹ کرنا ہے تو یہ تھی اوپن موبائل میں بیک بٹن کا طریقہ تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ